گرمیوں میں کھیرہ کھانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں بھرپور ماترہ میں پانی ہوتا ہے جس سے شریر میں پانی کی کمی نہیں ہوتی سلاد کی روپ میں کھیرے کا شیون کیا جاتا ہے کھیرہ کو کئی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں اوستی کے روپ میں اپیوگ میں لائے جاتا ہے نمسکار دوستو مادیا ایرویدہ چنل میں آقاس ہو آگتہ ہے کھیرے کے فائدے کھیرے میں 95% تک پانی ہوتا ہے جو شریر کی پانی کی کمی کی پورتی کرنے کے ساتھ ساتھ شریر کو ڈیڈوکس کرنے میں بھی مدد کرتا ہے کھیرے کو سلائس کی طرح کاٹ کر آنکھوں کی پلک کے اوپر رکھنے سے آنکھوں کو تھندک ملتی ہے کھیرہ کی تاثیر جنرلن کو کم کرنے کی ہوتی ہے کھیرے میں ایسکوربک ایسیڈ اور کھیپک ایسیڈ ہوتا ہے جو یہ آپ کے شریر کی اڈیوں کو مضبوط کرنے میں سائق ہوتے ہیں کھیرہ میں کلوری نا کے برابر ہوتی ہے وزن کٹھانے کے لئے کھیرے کا جوس یا سلاد کے روپ میں آپ کھیرے کو ڈائیٹ میں سامل کر سکتے ہیں کھیرہ میں پوٹیسیم میگنیسیم اور سیلیکون اتدک ماترہ میں ہوتا ہے یہ کھنیز تاؤچہ کے لئے بہت ضروری ہے جو تاؤچہ کو ساپ و چمکدار بناتا ہے کھیرے میں ایکویسولیری کریسنول لیری کریسنول اور بائینوریسنول تطوہ ہوتے ہیں یہ تطوہ سبی طرح کے کینسر کے روک تھام میں سکسم ہے کھیرے میں موجود تطوہ ہے سلفر اور سیلیسیا بالوں اور ناکھنوں میں چمک لاتا ہے اور انہیں مضبوط بناتا ہے بال تیجی سے بڑھتے ہیں گاجر اور کھیرے کا جوس ملا کر پینے پر گٹھیا بائی روگ میں مدد ملتی ہے اس سے یوریک ایسیڈ کا استر بھی کم ہوتا ہے کھیرے کا رش پینے سے انسولین کنٹرول میں رہتا ہے جو ڈائیبیٹیس سے بچنے میں مدد کرتا ہے کھیرہ کھانے سے شریر کے جریلے تطوہ بہار نکلتے ہیں اور کھیرہ آنتوں کی سپائی کرتا ہے دوستو امید آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا پلیڈ سیئر سسکرائب لائک کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے دل سے بہت بہت دنیواد